فرینڈ سمارٹ آٹ کلاسیز کے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے جیسے کہ آج کا ہمارا نیو ٹاپک ہے سمکالین کلاکار تو جی آر سنتوز ہمارے کسی یوٹیوبر فرینڈ نے ہم سے سمکالین کلاکار پر ویڈیو بنانے کے لیے کہا تھا اسی لیے آج ہم سمکالین کلاک پر ویڈیو لائے ہیں اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر کر ہمارا تھوڑا سا موٹیویشن بڑھائیے آئیے جادہ سمیں خراب نہ کرتے ہوئے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں آئیے اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں جی آر سنتوز جی آر سنتوز ایک نفطنطر کلا کے سرودک مہتپون حرطاکشر ان کا پورا نام گلام رسول در جو جی آر سنتوز کے نام سے وکھات رہے نے اپنی کلا سادنا آکرتی مولک چتر سرجن دوارہ پارم کی تھی انہوں نے نہ کیول رنگوں اور ریکھاؤں دوارہ اپنی پرتیبہ سے بھاوناوں کو ادیلیت کیا برن شبدوں دوارہ بھی حدیگت ادیگر کو ابھیویکتی کی وہ چترکار کے ساتھ اچھ کوٹی کے سہیتے کار بھی تھے ان کی گرنائے کچھے سبھیا چترکار کے روپ میں بھی کی جاتی ہے پرانتو وہ مکھے روپ سے تانترک چترکار ہی مانے جاتے ہیں تانترک چترکار مانے جاتے ہیں بہو مکھی پرتیبہ کے دھنی جی آر سنتوز کا جنم 19 جون 1939 عیشوی کو کس میر کے شری نگر کے محول حبہ قدل میں ایک مدیم کشمیر مسلم بریوار میں ہوا تھا کاجنم 19 جون 1939 عیشوی کو کشمیر کے شری نگر کے محول حبہ قدل میں ایک مدیم کشمیری مسلم بریوار میں ہوا تھا پیتا کے پولیس میں ہونے کے باوزود ان کی روچی بچپن سے ہی چترکار میں تھی اور وہ ستھانے چترکاروں کی چتروں کی نکل کیا کرتے تھے درس ورس کی آئیو میں انہوں نے اپنا پہلا پراکرتک درشت چترن بنایا ان کا پہلا سب سے پی چتر پوچھا جائے تو سب سے پہلا چترن انہوں نے درس ورس کی آئیو میں بنایا تھا جسے پراکرتک درشت چترن کہا جاتا ہے پیتا کی ایسلامی مہتی ہو جانے کے کارن میٹرک کے اوپران تنہوں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور جلہائے مزور اور سائن بورڈ چترکار کا کار رہ کر پریوار کو سیوگ پردان کیا اکثر ایک گچ سلک بھونے پر انہیں کتنے پیسے ملتے تھے بس چوبیس پیسے ملتے تھے اس میں سیوے چھے پیسے بچا کر چترن ہیتو رنگ خرید لاتے تھے چھے پیسے بچا کر جو ان کی کلا سادھنا کے پتی سمرپن کا انوپم پھدھارن ہے جی آر سنتوز جیون پریانت پرمپرہ گت کشمیری وچار دھالا وقتی تھے پرانتو ان کی سوچ آدھونک اور سوچھند تھی ویبھا پرامت انہوں نے اپنے نام میدر کے اسطحان پر اپنی پتنی کا نام سنتوز جوڑ لیا تب ہی سیوے گھلام رسول سنتوز کے نام سے پہچانے جانے لگے فرنڈز انہوں نے اپنی پتنی کا نام سنتوز پیچھے جوڑ لیا تھا یہ کوشن بھی بن سکتا ہے تو ایسا کون سا کلاکار تھا جس نے اپنی پتنی کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا تھا تو وہ ہیتا ہے گھلام رسول سنتوز جی آر سنتیز کو فل فارم میں گھلام رسول سنتوز کہا جاتا ہے کلاکی شکشہ انہوں نے جل رنگوں میں بھود رشکان ہیتو 1952 ایشوی میں شری دینہ نات رہنا سے پرابت کی تھی کس سے بھود رشکان یعنی کی سینڈی جو ہوتی ہے انہیں بھود رشکان کہاتا ہے اور جل رنگوں میں 1954 ایشوی میں انہوں نے بھارت سرکار دوارہ چھاترورتی پردان کی گئی تھی جس کے فلسروب مہاراجہ سیاجی راہ فشوی دھالے بڑوڈا کے پروفیسر اینیس بیندرہ کے نردیشن میں چترکلا کی شکشہ پرابت کرنے کا افسر پرابت ہوا تھا یہاں انہوں نے یہ اس میں کوئی بھی ایسی نہیں ہے اب ہم آگے چلتے ہیں انکاوسٹک پر تھوڑا سا اوپر لے لیتے ہیں انکاوسٹک پر انہوں نے کئی پریοک کیے ساٹھ کے دشک میں چترکار شانتی دوے اور سنتوز نے مادیم میں بہکوبی چترن کارکیا اور اس شہلی میں کئی اے وشمر نے ویکتی چتر پورٹریٹ بنائے یعنی کی ویکتی چتر پورٹریٹ بنائے ویسے تو ہم نے یہ پوری طرح سے ہائلائٹ کر رکھے جو جو لائن آپ کے لیے بہت انپورٹنٹ ہے آپ کو کوشن بنانے کے لیے بھی ہم بتاتے رہیں گے کہ کون کون سی لائن اس میں انپورٹنٹ ہے جس پرکار سوجہ رجا حسین آدھی نے 1947 عیش میں ممبئی میں پروگریسیو آرٹسٹ گروپ کی ستاپنا کی تھی یہ کوشن آپ کو یاد ہو 2016 کے ایکزام میں پیک گروپ سے بہت سارے کوشن ہوئے تھے تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ پیک کی ستاپنا کس نے کی تھی تو سوجہ رجا حسین نے 1947 میں ممبئی میں کی تھی 1947 عیشوی میں یوہ کلاکار پی این کچرو کے نیترب میں کشمیری کلاکار اور نے کشمیر میں پروگریسیو آرٹسٹ ایوشوشن کی ستاپنا کی سن 1969 عیشوی میں سری نگر میں اس سموں کی پہلی پردشنی آئی جیت ہوئی 1980 عیشوی میں جے آرسن توز بھی اس ایوشوشن میں سامل ہو گئے جس سے ان کلاکاروں کو بہت سیوگ ویہ بل ملا اپنے آرم بھی دور میں نفتنتر کلاکار کو لے کر کافی بیوارت رہے یعنی کہ انہیں نفتنتر کلاکار بھی کہا جاتا ہے جی آر سنتوز کو نفتنتر کلاکار بھی کہا جاتا ہے سارے بیوارتوں کے مدھے بھی سنتوز نفتانتری کرتیا چٹریت کرتے رہے کیونکہ پراچین بھارتی یہ کشمیری تنتر اس میں کچھ انپورٹنٹ نہیں ہے پھر انہوں نے کہا ہے کہ جیسے انہوں نے شریعت رادی پر چٹرن بنائے ان کے چٹروں میں انکید جیومیتک روپکار مول سکتی کا پرککرٹی کرن کا سادھن رہی یعنی کہ انہوں نے جو اپنے چٹر تھے اس میں جیومیٹریکل روپاکار دیا ہے ٹھیک ہے نیکس چلتے ہیں بہو مکھی پتھیبہ والے سنتوز کلا آدھی کافی لمبی رہی جس نے پارم میں ہی کشمیری چٹرکاروں کی بھاتی کشمیر کے درشت چٹروں اور سیرو کاسرجن کیا کرتے تھے انیس سو ساٹھ ایشوی کے درسک میں اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں یہاں سے جب سنتوز اتر پرباہ وادی چٹرکار سیجا سے بہت پرباہ وید تھے جب سنتوز اتر پرباہ وادی کلا سے بھی چٹرکار سے بھی بہت پرباہ وید تھے سیجا اس کے علاوہ سنتوز کے پانمدھیک درشت چٹروں میں گھنواد مکھیتا پکاسو کی جھلک دکھائی دیتی ہے یعنی کی وہ گھنوادی پکاسو سے بھی بہت برباہ وید تھے خدا انیس سو چھپن ایشوی سے انیس سو انسٹھ ایشوی تک وہ کشمیر میں گھنوادی چٹرن کرتے رہے کب تک انہوں نے انہوں نے گھنوادی چترن کیا 1926 ایشوی سے 1969 ایشوی تک انہوں نے قسمیر میں گھنوادی چترن کرتے رہے برس 1969 سے 1964 ایشوی کے مدھے سنتوش کی کلا میں ویکتیگت تتو کا سماویش ہوا اور ان کی آکرتک مولک چترن دھیرے دھیرے امورت ہونے لگی یعنی کی ابسٹریکٹ آرٹ ہونے لگی اس پرکار میں امورت شیلی کی اور بھی پروت ہوئے یعنی کی انہوں نے امورت شیلی کو بھی ویشیستہ دھیان دیا اسی میں پریوک کرنے لگے پرینام سوروپ 1964 ایشوی میں کی گئی ان کی امورنات یاترہ نے انہیں تنتر کی اور پریریت کیا تنتر کا مطلب دیوی پریریت ناکاش تروت بنایا انہوں نے سویم اس بات کو سویکار کیا کہ کشمیر کے شیعب واد کے ان کے چنترانکن کو پربھاویت کیا یہی وہ سمیت تھا جب انہوں نے سویم کو تنتر کلا کو سمرپت کر دیا سنتوز مکھیتہ تانترک دیوی کالی کی پرمکتہ کے ساتھ اپنے چتروں میں ستھان دے دے تھے اس کے علاوہ وہ بھارتی پرمپراؤں کو بھی چتر کلا میں جیویت رکھنا چاہتے تھے اس سمیے دیوی پریریت ناک کے اپرانت انہوں نے تنتراتمک پرتی کو اس طرح اپنایا کہ میتھیو پریریت بھی 10 مارچ 1997 میں اس بھی تک وہی سیلی میں کارے کرتے رہے اس بھی تک سنتوز کی کرتیوں نے ایک اتھارتوادی کلاکار سے الگ کچھ ویششتہ تھے پرانتو 1962 ایشوی کے بعد ان کے ویشو میں ایک آنت تراش اور اکیلا پن کی پھونیورتی ہوئی جو ابھی ونجنوادی پرتیت ہوتی ہے اور جو تانترک اللہ سے پریریت ہے ان کی تانترک کرتیاں ایک سویدنا شیل درسک سے کے حدے میں سہید سوید کی بھاونہ اتپن کرتی ہے اس کال کے چتروں میں رنگوں کا سہیوجن بھی مکھیتہ لال سفید اور کالے میں ابھیوقت ہوتا ہے جو بھارتی پرانچین تنترک اللہ پر ادھاریت ہے سادھارن روپوں میں ایک ورتیاں دتا سنکیت ابھیوقت ہوئے ان میں سے ایک وشیش پرکار کا سانتی پون اور آکاسن پون سندر ہے ایک منت نفت آنترک شہلی میں چترن کرنا پارم کیا ایلبرس اور گوت لیو کا پربھا پنی کر کے انسار سنتوز کی کرتیاں میں دیکھنے کو ملتا ہے ایلبرس اور گوت لیو سنتوز کو انیس سو ستاون انیس سو چو سٹ تتا انیس سو تیہتر عشوی میں لالیت کلا ایک ایڈمی نئی دلی کا راستہ پرسکار ملائی ہے کوشن بھی بن سکتا ہے کہ جی آر سنتوز کو راستی لالیت کلا ایک آگمی کا پرسکار کب ملا تو انیس سو ستاون انیس سو چو سٹ انیس سو تیہتر عشوی میں انہیں پرسکار ملا انیس سو اٹھاون عشوی میں پرثم بار انہوں نے اپنے چتروں کے لیے راستے پرسکار سے سمانت کیا گیا پھر انیس سو ستتر عشوی میں انہیں پدم شری سے ویووشت کیا گیا انیس سو چہرہ سی عشوی میں انہیں سہائتہ کلا پریشت کی اور سے نئی دلی میں ورش کا کلاکار سوسائٹی پرسکار بھی ملا اس کے ساتھ ہی انہیں اول انڈیا فائن آرٹس اینڈ کرافٹ سوسائٹی کا بھی دلی کا سروت پرسکار ملا کلا کے ساتھ سہائتے میں بھی سنتوش کا یوگدان اُلے کھنی ہے انہوں نے اردو اور کشمیری بھاسوا میں اپنیاس ناٹک تدہ پت رجنائیں کی انیس سو ترے سٹھ اور انیس سو بہتر عشوی میں انہوں نے نائٹ ناٹ پویٹری سیمپوزین میں بھاگ لیا ان کی قویتاؤں کے سنگرے بے سکھ روح کے لیے انیس سو انہتر عشوی میں انہیں سہائتہ کارنی پرسکار بھی سمانت کیا یعنی کی جی آر سنتوش کو سہائتہ کارنی پرسکار بھی انہتر عشوی میں ملا اردو بھاسا کے اپنیاس بھی انہوں نے لکھے جس میں سے ایک اوپرا گجریل ناٹک جے بھوت سموندر پیازہ ہے کافی چرچت رہا پھر ان کے بعد انہوں نے ان کے اے پرکاسیت مکھے کاروں میں بھارے ترویل جس میں اکشروکار توشلیشن ہے جسے پورا کرنے میں انہیں کتنے ورش کا سمیں لگا آٹھ ورش کا انہوں نے اپنی قویتاؤں میں بھی اپنی تانترک وچار دھارہ کو پرستود کیا ان قویتاؤں میں ان کا آدھہاتم وادی گرشتی کون اس پرست ہوتا ہے اور اس آدھہاتمی گرشتی کون کے کارن ویت تانترکی اور آورت ہوئے ایسے کی جی آر سنتوز سنتوز شیو اور سکتی کے سیوگ کو کام کو اندریوں کو سروش پرتیک مانتے ہوئے بہنے روپ میں ورنید کرتے تھے انہوں نے شاکشات کار کے دوران یہ کہا تھا کہ میں مانوے روپوں کے دریاتوک پوروش ورشتری پکشو کو میتھنو کرتی ارثہ سمبھوگ مدرہ میں چتریت کرتا ہوں جو کی بھو سمادھی میں وشود سمپرنتا کی ستیتی ہے میں اس کی پرگاڑتا تریفتا کم کرم جو یوگ ودھیا کے روپ میں ماننے ہیں کو پکڑنے کا پریاز کرتا ہوں یہ لائن کوشن میں دیکھ کے پوچھی جا سکتی ہے کہ یہ کس نے کہا تھا تو یہ جی آر سنتوز نے کہا تھا یہ آپ کے لئے لائن بہت امپورٹنٹ ہے اسے امپورٹنٹ مارک کر لیجئے اب ان کی کچھ کرتیاں ہیں ان کی تانترک وچاردہارہوں کی پرمک کلا کرتیاں میں سیرشک ہین 1972 میں انہوں نے کینواز پر بنایا تیل مادھیم میں گندھ یا آرث انہوں نے کینواز پر ایکلیلک مادھیم میں بنایا رس اتھوہ جل انہوں نے کینواز پر ایکلیلک رنگ میں بنایا کالی بھی انہوں نے کینواز پر ایکلیلک رنگ میں بنایا روب کینواز پر ایکریلک رنگ میں بنایا شارکہ کینواز پر ایکریلک میں بنایا میں سنتوش ہوں یہ پینٹنگ ان کی بہت امپورٹنٹ ہے میں سنتوش ہوں آپ کو کیا دیکھتا ہوں اندرا گاندھی کی سبیہ اترادی یہ چترکرتیاں ان کے ایویر تنتر کلا سادھنا کی پرتکشت تھی یعنی کہ یہ تنتر کلا سے تھی یہ ساری پینٹنگ ان کی تنتر کلا سے تھی دوسرا ہے مارا اسٹیج کے سیٹ اور ویشبوسن ڈیزائن کا بھی کام انہوں نے کیا دلی کی گھڑی سٹوڈیو میں بھی انہوں نے کام کیا اپنی تنتر کلا کرتیوں کو انہوں نے کلکتہ مومبائی دلی شرینگر اتراد استانوں پر تیج سے بھی ادھیک ایکل پردرشنیاں کی کہاں کار پردرشنی کی انہوں نے کلکتہ مومبائی دلی شرینگر استانوں پر انہوں نے ایکل پردرشنی کی سنتوش کے چیتر نیو یار کے آدھونی کلا سنگھ رہلے ویٹنی میوزیم آف امریکن آرٹ بین اینڈ ایمبری گرے میوزیم یو ایس سے تتا بھارت میں راشتے آدھونی کلا سنگھ رہلے نئی دلی لالیت کلا ایک آدمی نئی دلی برلا ایک آدمی آرٹ اینڈ کلچر کولکتہ جمبو اینڈ کشمیر ایک آدمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویز شری نگر تتا چنڈیگر میوزیم چنڈیگر آدھی میں سنگھرٹ ہے فرینڈز اس سے بھارا آپ کا کوئی کوشن نہیں جائے گا اس کی ایک ایک لائن بہت امپورٹنٹ ہے فلیز آپ اسے بہت دھیان سے پڑیں اس سے سارے ٹاپک کلیر ہو جائے گا آپ جے آر سنتوش کا ایک ہم نے آپ کے لیے پینٹنگ بھی بنایا جو ان کی بہت پینٹنگ تھی وہ بھی ہم آپ کو بھی دکھا دیتے ہیں میں اس پونٹنگ ہے جے آر سنتوش کی انٹائٹل اکریلک رنگ یعنی کہ یہ جو پینٹنگ ہے پلاور کے روپ میں درسائی گئی ہے اور یہ اکریلک رنگ پر بنی ہے یہ آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے یہ کئی بار کوشنوں میں پوچھا گیا ہے نیٹ جی آر اف میں اس پینٹنگ کو لے کر کئی بار کوشن ہوا ہے اگر آپ کہیں گے تو ہم اس کے کچھ کوشن ہے وہ بھی ہم آپ کو کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم کچھ کوشن بھی بتا دیتے ہیں پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر کمنٹ کر کے کمنٹ کیجئے اور ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس سے ریلیٹڈ کچھ کوشن آپ کو کرا دیں گے بہت چھوٹی سی ویڈیو ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور کمنٹ کے دوارہ ہمیں جرور بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی تھینکیو بائی بائی ہم نے ایک نیا ٹیلیگرام کا چینل بنایا ہے اس کا لنکھ ہم اپنے ڈسکرپشن میں دے دیں گے آپ وہاں سے اس کا پی ڈیو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور جے آر سندوش کے اس کے بہار کوشن آپ کوئی بھی اگزام میں نہیں جائے گا یہ ہے میں ہنڈرڈ پرسنٹ چکیور ہوں